کراچی سرکولر ریلوے اس پر تیزی سے کام جاری ہے ہمارے ساتھ اس حوالے سے خاص اس کے ایکسپرٹ موجود ہیں اربن ریسورس سنٹر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں یو آر سی سے موجود ہیں زاہد فاروق صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم زاہد صاحب وآلیکم اسلام زاہد صاحب وقت کیونکہ بہت کم رہ گیا میرے پاس اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا سرکولر ریلوے کا حاپ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا صرف اور صرف یہ بیانات اور ٹی وی میں جگہ لینے کا کام ہے بس یہ خبر میں زندہ رہنے کے لئے ہے بس خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں کراچی والے اور خواب دیکھنا اچھی بات ہے اور ہو جائے لیکن آن گرانڈ ریلیٹی کچھ اور ہے وہ یہ ہے کہ سرکولر ریلوے ریسٹور ہونی چاہیے لیکن میٹرک بورڈ آفیس کے پاس ان کا جو سرکولر ٹریک تھا وہ ہی نہیں ہے وہاں دو پلائی آور گرا کے وہاں گرین لینڈ کا ٹریک ڈال دیا ہے اب اس کو کیسے لینک کریں گے جو عباسی شیز کی طرف سے اور پھر لیاکتا بات کی طرف سے جو ٹرین آئے گی تو وہ بیچ میں اتنی بڑی سرک ہے اس کے اوپر تو ٹریک ہی نہیں ہے ہٹا دیا ہے اور اس پر جو ہے وہ ایک بریج بنا دیا ہے یہ جب گرین لینڈ کا ٹریک ڈالنا تھا تو دو پلائی آور توڑ گئے تھے سیئے بلکل ٹھیک ہے ان کے نیچے ہی وہ ٹریک تھا وہ ٹریک بھی نکال دیا تھا تو یہ سپریم کورٹ کا آورڈر یہ میر صاحب کی ایکٹیوٹی اور پھر یہ شیخ رشید صاحب کا ٹرولیوں میں بیٹ بیٹ کا سفر کرنا یہ سارے کے سارے صرف ٹی وی شوز ہیں میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ آکے خود دیکھیں لوگ آکے دیکھیں میر صاحب آکے دیکھیں شیخ رشید صاحب آکے دیکھیں جیس سہبان آکے دیکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ مکمل ہو شہر کے لوگوں کے لیے سہولت ہو ٹرانسپورٹ کی لیکن لوگوں کو اس میں سہولت ملنی چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ دیس تیس چالیس پچاس سال سے بیٹھے ہیں اور گورٹ نے بھی مانا ہے کہ یہ لوگ پروجیکٹ افیکٹیز ہیں پروجیکٹ افیکٹیز کے ساتھ بات کی جاتی ہے پروجیکٹ افیکٹیز کو ابھی آج قریب آباد میں قید آزم قانونی میں کاروائی ہو رہی ہے تو آپ نے وعدہ کیا ہے پورٹ میں کے لیے ایک سال میں ان کو دیہی اپریٹیٹ کیا جائے ان کو آباد کیا جائے اب یہ پورا ایک سال یہ کہاں رہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ جن کو آج آپ بے گھر کر رہے ہیں جن کے آج آپ گھر توڑ رہے ہیں ان کے بچے ان کے گھر والی خواتین وہ کہاں جا کے بفیرہ کریں اچھا اس میں عید ہے کہاں جائیں لوگ اچھا یعنی دو نقاط آپ کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ زمینی حقائق کے مطابق اب یہ سرکولر ریلوے کو اس پرانے ٹریک پر بحال کرنا ممکن نہیں ہے نہیں ممکن ہے لیکن ٹریک ڈال دیں پہلے اس میں دو چار چھے مینے لگیں دوبارہ فلائی آور بنائیں یہ انڈر پارس بنائیں کچھ نہ کچھ تو کریں نظر آئے کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن جتنی تیزی سے یہ لوگوں پہ گریبوں کے مکان توڑ رہے ہیں اور وہ بھی کام آمدنی والوں کے آگے آئیں سائٹ ایریا میں سیمنٹ کی بیلڈنگ ہے وامی مرکز ہے عیسانگری کے سامنے پنامہ سینٹر ہے وہ سارے کتنے پڑ پہ ہیں وہ ناپے یہ جہاں پہ کام آمدنی والے طبقے کے گھر ہیں وہاں تو آپ نے کاردائی کر لی ٹھیک ہے کر لی لیکن کیا ممکن ہے کہ کیا سرکلہ ریلیویس صرف ان عبادیوں کے قریب ہی سے گزرنی ہے جہاں یہ کام آمدنی والا طبقے رہتا ہے یعنی ایک بار پھر جو ہے وہ بزلی گرے گی تو غریبوں کے آشانوں پہ جی جی یہ گر گئی گر رہی ہے گر رہی ہے ٹھیک ہے داری صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے میں آپ سے مزید گفتو کرتا لیکن وقت کی قلت میرے سامنے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے